بات کریں گے اس وقت کی پڑی خبر کی آج مدھر پردیش بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے بی جے پی ویدھایا کا منوہر اونٹوال کا آج صبح ندھن ہو گیا دلی کے میدان تا سپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتم سانس لیا آپ کو بتا دیں کہ منوہر اونٹوال آگر مالوہ سے ویدھایا تھے دوہزار چودہ میں دیباس لوگ سبھاک شیطر سے وہ سانسد بھی بنے اور تمان میں وہ آگر مالوہ ویدھا ان سبھا سیٹ سے ویدھایا تھے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ دوہزار اٹھارہ میں وہ ویدھایا چنے گئے دوہزار پانچ میں ایس سی آئیو کے سدس سے بھی وہ چنے گئے انیس سو چھاسی میں ایک کاؤنسلر کے روپ میں بھی وہ چنے گئے آگر مالوہ میں بی جے پی کے قدابر نیتہ کے روپ میں ان کی پہچان تھی سو چھاسٹ میں دھار کے بد جوار میں ان کا جنم ہوا اونٹوال کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں تو بی جے پی بیدھایا کب منوہر اونٹوال کا آج نیدھن ہو گیا مدبردیش بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکہ لکھا ہے بی جے پی نے آج ایک بڑا نیتہ کھو دیا ہے منوہر اونٹوال دوہزار چودہ میں دیواز لوگ سبھاک شیطر سے سانسد بھی چنے گئے برطمان میں آگر ویڈھان سبھاک سے وہ ویڈھائک تھے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ویڈھائک چنے گئے دوہزار پانچ میں ایسی آئیو کے سدس سے چنے گئے انیس سو چھاسی میں ایک کاؤنسلر کے روپ میں بھی وہ چنے گئے آگر مالوہ میں بی جے پی کا وہ قدہ پر چہرہ رہے ہیں شیوراج سرکار میں منوہر اونٹوال منطری بھی رہے انیس جولائی انیس سو چیاسٹ میں دھار کے بدجوار میں ان کا جنم ہوا تھا اور زمان میں اونٹوال کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو ایک بڑی کشتی بھارتی جنتہ پارٹی کو منوہر اونٹوال کے ندھن کے ذریعے اٹھانی پڑی ہے ایک اپونی کشتی اسے پارٹی مان رہی ہے کیونکہ ایک قدہور ندھا پارٹی نے کھو دیا ہے برین ہیمریج کے کارن آج منوہر اونٹوال کا ندھن ہو گیا دلی کے میدان تا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتیم سانس لی منوہر اونٹوال کے ندھن پر پورو سی ایم شیوراج سنگھ جہان نے بھی دکھ ویخت کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کا لکھا ہے کہ شریف منوہر اونٹوال جی میرے ویختی کا دمتر تھے بھائی تھے نکٹ سہیوگی تھے بی جے پی نے اپنے پریے کارکرتا کو کھویا ہے اور میں نے اپنے ویختی گت مطر کو بھگوان ان کے پریوار کو یہ اصحہ ویدنا سہنے کی شکتی پردان کرے بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تم ہی سو گئے داستہ کہتے تو آج منوہر اونٹوال کا ندھن ہو گیا جس کو لے کر اب بھارتی چندہ پارٹی میں شوک کی لہر دکھائی دے رہی ہے پوروی سی ایم شیوراز سنگھ جوہان نے بھی منوہر اونٹوال کے ندھن پر گہرا دکھ ویخت کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ منوہر اونٹوال جی میرے ویختی گت مطر تھے بھائی تھے نکٹ سہیوگی تھے بی جے پی نے اپنے پریے کارکرتا کو آج کھو دیا ہے اور میں نے اپنے ویختی گت مطر کو بھگوان ان کے پریوار کو یہ اصحہ ویدنا سہن کرنے کی شکتی پردان کرے ساتھی انہوں نے لکھا کہ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے تو آج مدھ پرتیش بھاجپا نے ایک قدعور نیتا کھو دیا ہے بی جے پی ویدھایاک منوہر اونٹوال کا آج دلی مندھن ہو گیا رین ہیمریج کے کارن ان کو دلی کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں انہوں نے آج انتیم سانس لی مدھ پرتیش بھاجپا کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ویدھایاک منوہر اونٹوال کا نیتھن ہو گیا ہے دوہزار چودہ میں دیواز لکھ سبھاک شتر سے وہ سانسد بنے ورطمان میں آگر ویدھان سبھا سے وہ ویدھایاک تھے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ویدھایاک چنے گئے دوہزار پانچ میں ایس سی آئیوک کے صدر سے بنائے گئے وہیں انیس سو اچھاسی میں ایک کاؤنسلر کے روپ میں انہیں چنا گیا آگر مالوہ میں بی جے پی کا قدعور چہرہ وہ رہے شوراچ سرکار میں وہ منتری بھی رہے مدی پردیش بی جے پی کو بڑا چھٹکہ لگا ہے بی جے پی نے آج ایک اپنا قدعور نے تک ہو دیا ہے ہم ویدھا ایک منوخر اونٹوال کا آج دلی میں ندھن ہو گیا لاج کے لیے ان کو دلی کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں انہوں نے آج انتم سانس لی وہیں ان کے ندھن سے راجنیتک ہلکوں میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے بی جے پی نے آج اپنا ایک قدعور نیتا کھو دیا ہے اسٹی ورگ میں وہ ایک بڑے نیتا کے روپ میں پہچانے جاتے تھے دوہزار چھوٹا میں وہ دیواز لوگ سبھاک شیطر سے سانسد بنے تھے ورطمان میں آگر ویدھاان سبھا سے وہ ویدھائک تھے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ویدھائک چنے گئے دوہزار پانچ میں ایس سی آیوک کے سطح سے چنے گئے انیس سو چھیاسی میں ایک کاؤنسلر کی روپ میں وہ چنے گئے آگر مالوہ میں بی جے پی کا وہ قدعہ ورچہرہ رہے منوخر اونٹوال شیوراج سرکار میں منطری بھی رہ چکے ہیں انیس جولائی انیس سو چھیاسی میں دھار کے بدجوار میں ان کا جنم ہوا تھا اونٹوال کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں مدیپردیش بھاجپا کو ایک بڑا چھٹکا لگا ہے دوہزار چودہ میں وہ دیواز لوگ سبھاک شیطر سے سانسد بنے تھے ورطمان میں وہ آگر ویدھان سبھاک سے ویدھاک تھے اس سے پہلے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ویدھاک چھنے گئے تو ہمارے سیوگی درگیش شرما فون لین پر چھڑے ہوئے ہیں درگیش آپ سے جاننا چاہیں گے ویدھاک منوہر اونٹوال کا آج ندھن ہو گیا ہے تو کس طرح کا ماحول دکھائی دے رہا ہے آگر میں جیسے ہی منوہر اونٹوال کے ندھن کی خبر آگر میں پہنچی تو بھاجپا کاری کرتا گمگین ہو گئے اور کافی شوک شہر میں چھایا ہوا ہے گرامین انچل میں بھی شوک کی لہر چھا گئی ہے ویدھاک جی کا آس ہمیں اس طرح ندھن ہو جانے سے بھاجپا کاری کرتا کا منوہر پوری طرح ٹوک چکا ہے نشط طور پر ایک قدعور نیتا تھے منوہر اونٹوال ان کے ندھن کو لے کر اشوک کی لہر دوڑ گئی ہے تو کتنی بڑی کشتی اسے پارٹی کے لیے مانا جائے جی درگیش کتنی بڑی کشتی اسے پارٹی کے لیے مانا جائے ایک قدعور نیتا تھے منوہر اونٹوال اس کو دیکھتے ہو لگتا ہے درگیش سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ بیجی پی کو آج ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ایک قدعور نیتا پارٹی نے کھو دیا ہے ویدھای اکمنوہر اونٹوال کا آج دلی میں ندھن ہو گیا رین ہیمریش کے قارن ان کو دلی میں میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں انہوں نے آج انتیم سانس لی تو درگیش جی ہمارے ساتھ ایک پر پھر سے جڑ گئے ہیں تو درگیش ایک قدعور نیتا تھے منوہر اونٹوال نشچت طور پر ان کا جانا کہیں نہ کہیں بہت بڑی شتی اسے پارٹی کے لیے منا جائے تو کس طرح سے دیکھا جائے ان کے ندھن کو منوہر اونٹوال جی کیا ہے آگر میں پہلی بار جب ویدھایک بننے سے تو یہ پورا ساری کال کرنی پایا تھا اور انہیں پارٹی اچھے کارے کو دیکھتے ہوئے انہیں سانچت بنے دیا گیا تھا اور دیوہ شاہ جابورگیں سانسد رہے اور دوسری بار واپک پارٹی نے ان کو ویدھایک کے رکھ میں آگر میں کھڑا کیا اور یہ بہری برکم بوٹوں سے جیتے بھی ہیں منوہر اونٹوال جی ایک شالین بھاچہ کا اپیوک کرتے تھے اور سرن حدے سے سبھی کاری کرتا ہوں کہ بیچ میں کبھی بھی کاری کرتا ہوں کہ آواز پر یہ پھونچ جاتے تھے کاری کرتا اپنے آپ کو اساہائے محسوس کر رہے ہیں دکھت گھڑی میں نشیط طور پر کاری کرتا ہوں کا کیا کچھ کہنا ہے کس طرح سے وہ ان کو یاد کریں گے کیونکہ ایک بڑے نیتہ تھے ہیسٹی بھرگ سے آتے تھے کافی زیادہ لوگ کیے نیتہ تھے اس شیطر میں خاص طور پر تو کاری کرتا ہوں کا کیا کہنا ہے کس طرح سے ان کو یاد کیا جائے گا کاری کرتا ہوں کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے ایک اگرج بڑے بھائی کے روپ میں پیتا کے روپ میں مانی ویدھائی جی چلے گئے ہیں اور اس سے ان کا پورا مطلب ایک منوبر ٹوٹا ہے ساتھ ہی ویدھائی جی منوبر اٹوال نے یہاں پہ ایک مالہ میں پیرونے کا کام بھی کیا تھا جو بھاجپا کی اندرونی گوڑ باجی تھی اس کو بھی ختم کر رہا تھا اور ایک پاریٹی کو ایک مجبوط مقام پہ پہنچایا تھا آگر میں جبکہ یہ آلوٹ سے آگر آئے ہوئے تھے لیکن آگر کے بھی چہتے بن گئے تھے نشی طور پر شیطر میں کافی لوگ پریہ چاہ رہا تھے کافی قدعور نیتا تھے تو کہیں نہ کہیں اس شیطر میں اگر دیکھا جائے تو ایک قدعور نیتا اس سے شیطر کا پارٹی نے کھو دیا ہے تھوڑی سی پکڑ کمزور پارٹی کی ضرور ہو جائے گی اس طرح سے بلکل پارٹی کی پکڑ کہیں نہ کہیں اٹوال جی کے جانے سے ڈیلی تو پڑے گی جی شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے تو آپ کو بتا دیں کہ آج مدی پردیش بیجے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ایک قدعور نیتا پارٹی نے کھو دیا ہے ودایق منوحر اونٹوال کا آج دلی میں نیتھن ہو گیا دلی کے میدان تا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتم سانس لی آپ کو بتا دیں کہ منوحر اونٹوال دوہزار چودہ میں دیواز لوگ سبھاک شتر سے سانسد بنے تھے ورطمان میں وہ آگر مالوہ ودھان سبھا سے ودھائک تھے اس سے پہلے انیس سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ودھائک چنے گئے دوہزار پانچ میں ایس سی آئیو کیس سرس سے بنائے گئے وہیں انیس سو چھاسی میں ایک کاؤنسلر کے روپ میں چنے گئے آگر مالوہ میں بی جے پی کا وہ قدعور چہرہ رہے اس سے پہلے شبراج سرکار میں بھی وہ منتری رہے انیس جولائی انیس سو چھاسٹ میں دھار کے بدجوار میں ان کا جنم ہوا تھا وہیں اب اپنے پیچھے منوہر اٹھوال دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑ گئے ہیں تو منوہر اٹھوال کے ندھن سے پارٹی میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے پارٹی کارکرطاؤں میں گہرا شوک نظر آ رہا ہے پارٹی کارکرطاؤں کا کہنا ہے کہ منوہر اٹھوال جیسا وقتتو آج انہوں نے کھو دیا ہے نشطہ طور پر پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی کشتی ہے تو ہمارے ساتھ مدر پردیش ویدھان صبح میں نیتا پرطی پکش گوپال بھارگا فون لائن پر جڑ چکے ہیں گوپال جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے ویدھائک منوہر اٹھوال جی کا ندھن ہوا ہے تو کتنی بڑی کشتی اسے پارٹی کے لیے مانا جائے بہت بڑی چھتی ہے مہارتی انتہ پارٹی کے لیے بھی ہمارے ویدھائی دل کے لیے بھی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ان کے چھتر کے لوگوں کے لیے لمبا اور دیر کالک جی بن تھا ان کا آران تک میرے ساتھ میں ویدھائک بھی رہے منتری بھی رہے بعد میں سانسر بھی بنے بعد میں پھر ویدھائک بنے بڑے لوگ پلی تھے مردو آشی تھے اور اچھے وقتہ تھے کشل وقتہ لیکن ویدھی کے ویدھان کی آگے کچھ نہیں کرتا تھے ایک مہینے سے لگوہ عجیبن میں اسے سنگرش کر رہے تھے بہت کمجور طبقے سے آتے تھے اس کے بعد بھی کافی لوگ پلی تھے کمجور آر تھے کسٹی تھی اور کمجور ساما جی جو ایک پکار سے استرمان پہ انسوچد وقت کے تھے لیکن ان کے مند کے اندر کبھی بھی یہ بھاؤ نہیں رہا اور انہوں نے اپنے بھاسنوں سے وقتبیوں سے اپنی کاری شمکہ سے اپال لوگ کی دپرات کی اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کا کالیپن بہتا کرے گا نشجد طور پر اس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک لمبا راجنیتک کریئر ان کا رہا ہے آپ کے ساتھ کافی سمیہ سے وہ جڑے رہے پارٹی کے ساتھ جڑے تھے تو کس طرح سے ان کے ساتھ آپ کے انبھاو رہے اور اب کس طرح سے ان کو یاد کیا جائے گا درجنوں پرین ہیمبرش کے کارن ان کا علاج چل رہا تھا تو وہیں بی جے پی پردیش اتھیکش راکیش سنگھ نے بھی منوہر اونٹوال کے ندھن پر گہرا دکھ ویقت کیا ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس میں ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ منوہر اونٹوال جی کا ندھن بھاچپا پریوار کی وقتی گھتشتی ہے بھاچپا کے ایک نشتھاوان کاری کرتا کے ساتھ مدھے پردیش سرکار مہمنتری سانسد چار بار ویدھایک کے ایک آدھر سیوک کے روپ میں آجیون آپ نے راشتر کی سیوہ کی ہے تو ویدھایک منوہر اونٹوال کے ندھن پر بی جے پی پردیش اتھیکش راکیش سنگھ نے بھی گہرا دکھ ویقت کیا ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کر یہ دکھ ویقت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پردیش مہمنتری اور آگر ویدھایک منوہر بھائی اونٹوال کل امی بیماری کے بعد آج ندھن ہو گیا میں استبد ہوں یہ سوچنا اتیانت دکھت ہے ایشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ دیونگت آتما کو شریف چرنوں میں اسطحان پردان کریں ایوہم پریجنوں کو یہ وجرپات سہن کرنے کا سنبھل دے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا اسے مانا جائے گا ویجے پی ویدھایک منوہر اونٹوال کا آج دلی میں ندھن ہو گیا دلی کے میدان تھا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتم سانس لی ہمارے ساتھ میں بیجے پی ویدھایک رامیشر شرما فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں رامیشر جی جس طرح سے آج ندھن ہو گیا بیجے پی ویدھایک منوہر اونٹوال جی کا تو کتنی بڑی کشتی کے طور پر اسے دیکھا جائے ہلو جی رامیشر جی ہمارے ساتھ میں آ رہی کیا میری جی بلکل آ رہی ہے آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے رامیشر جی آپ سے نہیں جانا چاہ رہا تھا کتنی بڑی کشتی کے طور پر دیکھا جائے منوہر اونٹوال جی کے ندھن کو ہلو جی لگتا ہمارا سمپرک رامیشر جی سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کو بتا دے کی ایک بہت بڑی کشتی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے بی جی پی کے لیے ویدھائک منوہر اونٹوال کا آج ندھن ہوا ہے دلی کے میدانتہ اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتم سانس لی ایک لمبہ راجنیتی کریئر تھا منوہر اونٹوال کا چار بار وہ ویدھائک رہے ایک بار وہ سانسد بھی بنے جبکہ پچھلی شیوراج سرکار میں وہ منطری بھی رہے ہیسٹی ورگ سے منوہر اونٹوال آتے ہیں اور ہیسٹی ورگ کے ایک قدعور نتا کے روپ میں ان کی پہچان تھی اگر مالوہ میں بھی ایک قدعور چہرہ پارٹی کی طرف سے وہ مانے جاتے رہے اینا کہیں آج ان کے ندھن سے پارٹی کو ایک گہرا آگھات ہوا ہے ایک دگج نتا پارٹی نے آج کھو دیا ہے تو آج پی جے پی ویدھائک منوہر اونٹوال کا ندھن ہو گیا دلی کے میدان تا اسپطال میں ان کا علاج چل رہا تھا چکہ انہوں نے آج انتم سانس لی آپ کو بتا دیں کہ منوہر اونٹوال دوہ ہزار چودہ میں دیواز لوگ سبھا کشیطر سے سانسد بنے تھے ورطمان میں وہ آگار ویدھان سبھا سے ویدھائک تھے اونٹوال چار بار ویدھائک چنے گئے جن میں انہیں سو اٹھاسی دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ ویدھائک بنے دوہزار پانچ میں وہ ایس سی آئیوک کے صدد سے چنے گئے انہیں سو چیاسی میں ایک کانسلر کے روپ میں بھی وہ چنے گئے آگر مالوہ میں بیجر پی کا قد داور چہرہ وہ رہے آشیش پاٹھک فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں آشیش آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے آج بیجر پی ویدھائک منوہر اونٹوال کا ندھن ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا گرہ نگر تھا رتلام تو کس طرح کا ماحول دکھائی دی رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اگر میں منوہر جی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کو بتاؤں کہ منوہر جی کے پہلی بار اطلام جیلے کے آلور سے چلاو لڑے تھے ان کا سمبنج اطلام جو اس کے پہلے سے بھی رہا وہ سنگوں میں بہت آلوشاتی سکپائی رہے کارکتا رہے آلوشاتی سکپائی رہے رتلام جیلے کے جو دھار جیلہ ہے اسے بڑھناوار کے وہ میوات کی بتا جاتے اور رتلام کے بڑھناوار بڑھناوار یہ سمجھے چوڑی دامان ان کا ساپس کرید کریدے تو سائی بار ان کا چھاتر جیون میں بھی مدیان کی پریشت کے دوران بھی سنگوں کے الگ 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 آلوشاتی کے دوران بھی رتلام میں آنا جانا رہا اور بھاٹھپا یا بھاٹھپا سے جڑے تمام جو سنگتھ نے ان کے قدادی کاریوں سے لکھے تارکتا رتلام کے بڑے کارروباریوں سے لکھے آم جنسے تک ان سے ستھیدھا جڑا ستھیدھا لگاؤ رہا اگر یہ کہے کہ مانور اٹھوار رتلام میں ہے تو آپ یہ مانسے چھے لے کہ 570 لوگوں کے بھی حرطہ میں ان کے ساتھ ملدے بھاٹھپا کو لگتا تھا کہ یہاں کئی نہ کہیں سنگتھان سوڑا سا کمجور ہو رہا ہے کارگرکتا میں اورجا کی کمی ہے تو اورجا کے لیے منور اٹھوار کو بیٹھ جیا جاتا تھا اگر اچھی کے دشت میں جس طریقے سے تشاہ بھاؤ خادر جی کا انشاہ ان کے روپ میں سنگتھان میں مانور اٹھوار جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اورجا کے طور پر کام کرتے تھے لگوں میں اورجا بھر دیتے تھے لیکن کہیں نہ تشاہ راتلام جیلے کی بات تشاہ راتلام رہی دستان ڈیگیز جی کا مطلب میں سرکار رہی تب بھائچپال کی جی جی رہی جی راتلام کے راتلام خدا جی منور اٹھوار جی کس بھائی رہی بھائی جی بھائچپال ووٹوں کس بھائی راتلام میں جس بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے بات کرنے کے لئے تو آج بیجے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ویدھائک منوہر اونٹوال کا آج ندھن ہو گیا دلی کے میدان تاسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آج انتیم سانس لی ہے تو آپ کو بتا دی کہ منوہر اونٹوال چار بار ویدھائک ایک بار سانسد اور پورکی شیوراج سرکار میں ونطری بھی رہے ایسٹی ورگ کے ایک قدعور نیتا کے روپ میں ان کی پہچان تھی تو ایک قدعور نیتا آج پارٹی نے کھو دیا ہے منوہر اونٹوال کے ندھن سے پارٹی میں شوک کی لہر دکھائی دے رہی ہے اسے ایک اپورنی اکشتی پارٹی بتا رہی ہے کیونکہ اتنے بڑے نیتا کو اس طرح سے کھو دینا پارٹی کے لئے نشط طور پر ایک بڑی شتی اسے مانا جائے گا ملان بھار کا ہمارے ساتھ ملان پر جڑے ہوئے ہیں ملان جی کتنی بڑی ایک شتی منوہر اونٹوال کا ندھن دیکھیں یہ بہت ہی مدددیش کی راجنی دیگلی اپورنی اکشتی ہے ایک ورش میتا جب جاتا ہے تو جنتہ کے ساتھ وہ پارٹی کے لئے بھی چھتی ہوتا ہے کیونکہ ایک انوہو جو ورشوں میں راجنیتی میں ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نقصان سب کو بھونہ ہوتا ہے اور اس گھڑی میں میں چاہتا ہوں کہ پتری کا پریوار کے ساتھ مدددیش کی جنتہ ایک پویتر آتما کے لئے پراتنا کرے اس پریوار کے لئے جو اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ دے ان کی پراتنا اور مجبوط ملم کرے تاکہ ان کے پریوار اس پل کو چھیل کھکے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی گھٹنا ہے مددددیش میں اور اس چنتہ کا وشہ بھی ہے کہ کس پرکار سے لگاتار ہمارے ودھائیت جو جا رہے ہیں مددددیش میں جس طرح سے دیکھا جائے تو مالوہ ایک شیطر سے ان کا جڑاو رہا ہے کافی قدعور چہرہ وہاں کا مانا جاتے رہے ہیں اور اتنے بڑے نیتا کا وہاں سے چلے جانا تو کہیں نہ کہیں پارٹی پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا شیطر میں نیشد روح سے بہت گہرا اثر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پرکار کی سمویدنا بیت کی جائے تاکہ پریوار کو سمونا ملے اور میں ایشور باہم پیدا پر میں ایشور اپنے چڑھنوں میں ہم کو سمونا دے ان کا نیدھن ہو گیا مہین ان کے نیدھن سے بھارتی جنتہ پارٹی میں شوک کی لہر دول گئی